پشاوہ کی مقامی تنظیم نے پشاوہ کے مختلف علاقوں میں غریب اور مستحق لوگوں میں عید کا سامان تقسیم کیا بچوں بڑوں اور خواتین نے عید کی چیزیں تقسیم کی گئیں مزدفرگر کوٹ عددو میں پھلوں کی قیمتوں کو پدھ لگئے دکاندار اپنی مرضی کے منمانے ریٹ فصول کرنے لگے جس سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ڈی سی مزدفرگر سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور احمد رزا سراکی پولیس کی امرہ کاروائی رمضان آرڈینس کی خلابرزی کرنے پر دو ہٹل مالکان کو پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا کار کیوں نہیں روکی لہور میں ڈولفن پورٹس کی کار سواروں پر پارنگ پندرہ سالہ راہگیر جابھاگ ڈائرس شدید زخمی باغنے والے ڈاکو ریکارڈ یافتہ تھے اس پی ڈولفن کی تصدیق زخمی ڈاکو گرفتار کھلیے گئے خانپور کے علاقہ زاہر پیر میں قبضہ گروپ بے لکام باسر اپراد کی خاتہ مشترکہ کی آرڈ میں بے سارا خاتون کے فلوڈ پر ناجائز قبضے کی کوشش وریف آندان کا ہاتھ جوڑ کریں تجار حکام سے نوٹس لینے کی اپیر قصور چیچاووطی اور مردان کے بعد گوجرہ میں آٹھ سالہ ماسوم بچی درندہ صفت انسان کی حوث کا نشانہ بن گئی غلام مرتضہ اور فلالی نے مبینہ زیادنی کا نشانہ بنا ڈالا بکلا برادری کی جانب سے ہڈتار کا اعلان اور اے ایس پی سرکل ننکانہ صاحب سنگھار ملکی جرائن کی روک تھام اور اشتیاری ملزمان کی گرفتاری پر عالا کار کردگی کا مظاہرہ مجرالہ پنجاب کی طرف سے ایک لاکھ روپے نفت انام اور ساری فیسناس سے نوازت اسلام علیکم رویل نیوز کے ڈیسٹریک بلنٹر میں خوش آمدید میں ہوں مہکباز اور میں ہوں تہمینہ ناظر لینز آپ نے جانی بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیلات کی جانب ڈیرالا یار پولیس کی بڑی کارروائی کی گئی ڈکیتی کی بارداد کو ناکام بنا دیا گیا تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تین فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور مسروح کا موٹر سائیکل برامت کر لی گئیں ڈی ایس پی بشیر جمالی ایس ایچو گل حسن بہرانی کی ہنگامی پریس کانفرنس بھی جاری ہے پولیس تھانہ ڈیرالا یار میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکر بشیر جمالی اور ایس ایچو پولیس تھانہ ڈیرالا یار گل حسن بہرانی نے کہا ہے کہ گزشتہ سب خوفیہ اطلاح ملنے پر محب علی روڈ پر قریب پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنا دیا پولیس کے بہادر جوانوں نے تین ملزمان جس میں علی مدد شولان اور محب علی بلدی کو گرفتار کر لیا جبکہ تین ملزمان رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے گرفتار ملزمان سے پولیس نے دو عدد پسٹل بماغ گولیاں موبائل فون آلہ نقبزنی اور مسروکہ موٹر سائیکل برامت کر لیا ہے مسید بات کریں تو خانیوال موٹر وے پولیس کی جانب سے سہر افطار میں اور آور سپیڈنگ چیک کرنی کے لیے کیمرہ مدد سے لوگوں کے جان و مال کی خوفیہ جبکہ حفاظت بھی یقینی بنانے کے لیے موٹر وے پولیس کا ایک اچھا اقدام کیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں ادنار رسول کی یہ ریپورٹ موٹر وے چودری غلام جعفر کے حدایت کے مطابق اور آئی جی موٹر وے امجہ سلیمی کے حکم کے مطابق موٹر وے پر سہری اور افطار کے اوقات میں ٹریفک حاساس سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے موٹر وے پولیس کی طرف سے خاص طور پر آور سپیڈنگ چیک کرنے کے لیے سپیشل آور سپیڈ کارڈ تشکیل دیئے گئے اس حوالے سے موٹر وے فیصد کا کہنا ہے موٹر یوزر کوشش کرتا ہے کہ وہ تیزر افطاری سے گاڑی چلائے اور جلدرد گھر پہنچ جائے تاکہ افطاری گھر جا کے کر سکے تو اسی جلد بازی میں وہ حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس اسی چیز کو روکنے کے لیے افطاری کے وقت سپیڈ چیکنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو کچھ لوگ تو اپنی زندگی کا خود احساس کرتے ہیں اور وہ سپیڈ لیمنٹ میں چلتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم نے بہت سائر لوگ ہم نے بریفنگ بھی ہوئی ہے وہ اسی پاسداری کرتے ہوئے ٹیپکوان ان کی پابندی کرتے ہوئے سپیڈ لیمنٹ میں چلتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو تیز رفتاری کرتے ہیں ریپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھتے ہیں بار برٹن میں میکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ نے جانوروں کی بہترین نشنما کے لیے بیس مویشی پال حضرات میں دو لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈکٹر کھرچید عالم نے کہا کہ رقم تقسیم کرنے کا مقصد مویشی پال حضرات کو اپنے جانور کی بہتر دیکھ پال بھی کرنا ہے آپ کو بتائیں کہ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق تین مہ پاد مویشی پال حضرات میں چیک تقسیم کیے گئے ہیں جبکہ چیک حاصل کرنے والے افراد نے حکومتی سکیم کو بھی سراحہ ہے محکمہ لائف سٹاک ننکانہ صاحب کے زیرے احتمام کیا گیا اور ابھی آپ کو اسلام آباد دیے چلتے ہیں جام پر وزیراعظم شاید کا کاناباسی کی بریفنگ جاری ہے پانچ سال کی عرصے میں جو کنزمشن ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ بڑھ جائے دنیا میں جو گروت ہوتی ہے وہ دو پرسنٹ تین پرسنٹ چار پرسنٹ سلانہ ہوتی ہے یہاں آپ کو تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ پانچ سال میں یعنی آٹھ نو فیصد سلانہ گروت یہاں پر ملی ہے جو آپ پوچھ رہے تھے وہ سلائیڈ نمبر دو کے پر آپ کو ابھی دے رہے ہیں آپ کو مل جائیں گی اب یہ ہم نے تمام وہ یونٹس وہ پاور پلانٹ یہاں پر لسٹ کر دی ہیں جو اس حکومت کے دور میں ایڈ ہوئے ہیں ان میں سے چاند پلانٹس ایسے ہیں جو پچھلی حکومت میں شروع ہوئے تھے یا کافی عرصے سے شروع ہوئے ہیں اور وہ اضافہ ہوا ہے لیکن جو بھاری اکثریت ہیں اور جو زیادہ بجلی کے پلانٹس ہیں وہ اسی دور میں لگے ہیں تو یہ تین صفحوں پر تمام جو یونٹ ہیں اس کا نام کس فیول پر چل رہے ہیں کیا کپیسٹی ہے اور کب آن لائن سی او ڈی اچیو کیا ہے وہ سب لکھے ہوئے ہیں یہ گیرہ ہزار چار سو اکسٹھ میگا وارٹ اضافی اس حکومت کے دور میں بجلی کے نظام میں ایڈ کیا گیا ہے گیرہ ہزار چار سو اکسٹھ میگا وارٹ اضافی بجلی کی جنریشن کپیسٹی یہاں پر ایڈ ہوئی ہے یہ آپ کو لسٹ آپ کا مل جائے گی یہ گیرہ ہزار چار سو اکسٹھ ایک ایک پلانٹ گن کے وہ نظر شاید ٹھیک نہیں آرہا ایک ایک پلانٹ گن کے اور اس کی کپیسٹی کی حوالے سے وہاں پر بتایا گیا ہے یہ کوئی میں یا لگاری صاحب گھر سے نمبر نہیں لائے جو موکے پر معاملہ موجود ہے وہی ہے اگلے سلائیڈ کر دیں یہ سلائیڈ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ پانی کی کمی کے وجہ سے کیا امپیکٹ آیا ہے کیونکہ اس سال جو پانی کی فلو ہے وہ تقریباً ساٹھ فیصد کم ہے پچھلے سالوں پچھلے سال کی پانی کی فلو سے ساٹھ فیصد کمی آئی ہے پانی میں جو جب پانی کم ہوتا ہے تو ہائیڈل جنریشن جو ہماری جنریشن کا بڑا حصہ ہے اس پر امپیکٹ آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار سترہ میں اس وقت جو ہائیڈل جنریشن تھی وہ چھ ہزار میگا وارڈ تھی اور اس سال جو ملی ہے وہ تقریباً تین ہزار میگا وارڈ یہ آپ کی بس کے پاس نہیں وہ ٹھیک ہے یہ تو پچھلے سال میں میں جو ہماری ٹوٹل کے پیسی جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی سات ہزار چار سو چھاسی میگا وارڈ اس میں سے ہم چھ ہزار چالیس میگا وارڈ آپریٹ کر رہے تھے انہیں ہمیں اس سے بجلی مل رہی تھی چھ ہزار چالیس اس سال صرف تین ہزار نوے عادی بجلی ہمیں وہاں سے مل رہی ہے تو تین ہزار میگا وارڈ کا شارٹ فال ہمیں ہائیڈل سے آیا ہے اس سال یہ بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے جس کی کوئی پروجیکشن نہیں ہو سکتی تھی تو تین ہزار میگا وارڈ کم بجلی ہائیڈل سے جنریٹ ہو رہی ہے تو ہم نے جو لوڈ منجمنٹ اب لوڈ منجمنٹ رمضان شریف میں ایک بڑا یونیک فرامنا ہوتا ہے کہ دو پیکس آتے ہیں ایک سہری میں آتا ہے ایک افتار میں آتا ہے تو ہم نے دو پیلڈز بنائے ہیں اور چھے بجے سے رات کے بارے تک گھنٹے کا سہری کا پیلڈز تو دو پیکس جو ہیں دو پیلڈز بنائے کی ہم نے سیڈر کرتے ہیں جو اس وقت کیفیت ہے پاکستان میں ان پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے ان دو پیلڈز کے اندر جو رات بارہ سے صبح چار تک رات بارہ سے صبح چار تک اور شام چھے سے بارہ تک کوئی لوڈ شیڈنگ نوے فیصد سے زیادہ کنزیومرز پر نہیں ہے یہ دو ہزار تیرہ میں ہر گھنٹے بعد بجلی اس پیلڈز جاتی تھی اس طرح اس کو منیج کیا جاتا تھا اس دفعہ زیرو ہیں اور دس پرسنٹ فیڈرز یہ وہ ہیں جس کو ہم ہائی لاس فیڈرز کہتے ہیں ان پر دو سے چار گھنٹے یعنی جو دس گھنٹے کا پیلڈ ہے اس میں دو سے چار گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں یہ ہائی لاس فیڈرز جو دس فیصد کنزیومرز ہیں یہ وہاں کی کیفیت ہے اب ایک اگلی سلائیڈ ہے جس میں ہم نے اگلے سات مہینے کا سپلائی ڈیمانڈ کیا ایکسپیکٹڈ سپلائی ہوگی کیا ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ ہوگی یہ حقیقی نمبرز ہیں یہ کوئی پروجیکٹڈ نمبرز نہیں ہیں یہ جو ہم نے ایکسپیکٹڈ نمبرز ہمیں جو کنزروٹیو اسٹیمیٹس ہیں وہ یہ نمبرز ہیں کہ جون میں جو ڈیمانڈ آئے گی وہ بائیس ہزار پانسو اٹھتیس میگا وارٹ کی ہوگی اور جو جنریشن ہے وہ بائیس ہزار ایک سو چھتر میگا وارٹ ہمیں کوئی تین سو باسٹھ میگا وارٹ کا یہاں پر شارٹ فال نظر آتا ہے اس میں اور یہ میں نے پہلے بتایا کہ زیادہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جون جولائی میں اگر پانی بہتر ہو گیا تو یہ شارٹ فال بھی دور گیا بڑا ایک مائنر سا شارٹ وال تین سو باسٹھ میگا وارٹ کا جون میں ہے چار سو تین میگا وارٹ کا اگر آپ اس کو فیصد میں دیکھیں تو یہ اشاریہ کچھ فیصد بنے گا یعنی بائیس ہزار کی نمارن میں صرف تین سو باسٹھ کا شارٹ فال آئے گا جون میں جولائی میں بائیس ہزار میں سے چار سو تین کا شارٹ فال آئے گا یہ میں پھر یہ کہہ دوں کہ یہ ایوریج نمبرز ہیں اس میں پیک بھی آ سکتی ہے اور پیک کو ہم جو ہائی لاؤس فیڈرز کو لوڈ شیڈنگ کر کے پورا کرتے ہیں لیکن وہ چند پندرہ منٹ یا تیس منٹ کی اگر پیک آئی اس طرح اس کو مینیز کیا جائے گا لیکن جولائی کے بعد انشاءاللہ ملک میں وزیراعظم شاہد خاکانباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اٹھائیس ہزار چار سو بیس ویگا وارڈ بجری بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پانچ سال کے عرصے میں بجری کی پیداوار میں نمائی اضافہ بھی ہوا ہے دو ہزار تیرہ میں چھ اشاریہ تین ارب یونٹ استعمال ہوئے جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں نو اشاریہ دو ارب یونٹ استعمال کیے گئے آگے پڑے مروڈ سب انسپیکٹر ماجد حسین کی منشیات فروش کے اخلاف کاروائی کی گئی ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سب انسپیکٹر ماجد حسین نے چک نمبر تین سو انتیس ایچ آر مروڈ کی پلی پر ناکہ لگا کر جانے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو چک کر رہے تھے کے بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل سوار چک نمبر تین سو انیس ایچ آر کی اضافی بسی بلوچا والی کے رہائشی محمد بکش کو روکا تو تلاشی پر ایک ہزار ایک سو پچیس گرام چرس برامت ہونے پر فوری قانونی کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا ملزم کی تفتیش سے انکشاف ہوا کہ ملزم خیرپور کے زفر نامی شخص کی منشیات فروش کرتا ہے رکھ کریں گے وزیر آباد کا جہاں جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے مضاحمت پر اندھا دھن فائرنگ مجموعی طور پر سات افراد حراست میں لے لئے گئے ہیں سابق کانسلر محمد ریاض جتالہ نے اپنے بھائیوں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ادریز فاروق اتیق وغیرہ نے ایک گروپ تشکیل دے رکھا ہے جنہوں نے تھٹھی ارائیاں میں ہماری ملکیت ارازی پر گزشتہ رات اپنے چھے کے قریب مسلہ ساتھیوں کے ہمراہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچے تو ملزمان نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی اس لا قانونیت کی اطلاع پاک کر تھانہ صدر پولیس کے جوانوں نے ادریز اور اتیق سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر کے تھانہ منتقل کر دیا متاثرہ فریق نے آر پیو گجنوالا سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل ملا کر ہمیں انصاف دنیا پر محکمہ انہار کے حکام کی غفلت کے باعث محمود نہر پر باقے پول ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے چک نمبر پچیس ایم اور چوبیس ایم کا رابطہ بھی منکتا ہو گیا ٹوٹ پول کی وجہ سے کسی بھی وقت کسی افسوسناک حادثے کا خدشہ بھی ہے جبکہ نہر محمود پر چک نمبر چوبیس ایم اور چک نمبر پچیس ایم کو ملانے کے لیے قائم ٹھوکر پول عرصہ دراز سے ٹوٹ پول کا شکار تھا جس پر محکمہ انہار نے کوئی توجہ نہیں دی جس کے باعث بلاخر مذکورہ پل اپنا وجود ہی کھو بیٹھا اور نہر کے دونوں اطراف کے لوگ کٹ کر رہ گئے اب دونوں جانب کے مکینوں کو میلوں کا سفر تہہ کر کے دوسری جانب جانا پڑتا ہے جبکہ سکول جانے والے طلبہ اور طالبات کے لیے بھی عذیتناک صورتحال بن چکی ہے جبکہ ٹوٹے ہوئے پل سے گزرنے کی کوشش میں کسی بھی وقت کوئی افسوسناک حادثہ پیش آ سکتا ہے اہلی علاقہ نے عالی حکام سے فوری طور پر پل کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا مزید بات کریں تو ڈیسٹرک سیشن جج لوترا محمد نئی مرشد نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں سیول جج حافظ محمد عبید کے ہمراہ سینٹرل جیل بہاولپور کا دورہ کیا معزی جج کی آمد پر جیل بہاولپور کی چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی جج صاحبان نے اس ایران سے ان کے مسائل دریاف کیے جیل انتظامیہ کی طرف سے فرام کیا جانے والی سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا اور اس موقع پر ڈیسٹرک انڈ سیشن جج نے معمولی جرائم میں ملوث چار مرزمان کو ذاتی مچلکوں پر رہائی کا حکم دیا بکر میں میاں محمد نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مسلمی قنون کا دور ہوگا پکر میں یوم تقبیر کے حوالے سے منعقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے قائد محمد نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں موٹر وے سی پیک اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی سزا دی جا رہی ہے یوم تقبیر پاکستان کی سالمیت اور دنیا بر میں وقار کی علامت ہے جبکہ انشاءاللہ مسلمی قنون ہر نشست پر مضبوط امیدوان لاکر ثابت کرے گی جبکہ آخر میں یوم تقبیر کے حوالے سے کیک بھی کٹا گیا مزید بات کریں تو سیالکوٹ کے علاقے کاکے والی کا رہائشی زیشان لنگڑیال بیرون ملک ساؤت افریقہ میں پسلسلہ روزگار مقیم ہے جسے فیصلہ بات کے عاطف نے تشدد کا نشانہ بنایا سیالکوٹ کا علاقہ کاکے والی کا رہائشی زیشان ساؤت افریقہ میں روزگار کے لیے مقیم ہے جبکہ فیصلہ بات کا علاقہ دسوہ سمندری روڈ چک نمبر دو سو بیالیس کا عاطف بھی ساؤت افریقہ میں ہی مقیم تھا جس نے زیشان کے گھر سے بیس لاکھ روپے ادھار منگوائے دکان بنائی جو دو سال تک واپس نہ کر سکا بلاخر زیشان کو دکان میں پارٹنر بنا لیا دو ماہ بعد تیس لاکھ لے کر پارٹنرشپ ختم کر لی پھر عاطف اپنے ساتھی بلال سوہیل اور ایک نامعلوم افراد کے ساتھ زیشان کی دکان پر پہنچا زیشان کو تشدد کا نشانہ بنایا سی سی ٹی وی کیمرے کی پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عاطف نے دکان سے زیشان کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا تشدد شروع کر دیا زیشان کے بھائی نے روائل نیوز کی وساط سے حکومت ساؤت افریقہ کے علاوہ پاکستان کے ساؤت افریقہ سفیر سے اپیل کی ہے کہ منظمان کے خلاف کاروائی کی جائے جبکہ ان کا بھائی آزم اور راشد واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں بدماشی کو روکنے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت اپنا کردار ادھا کرے کا سفیر صاحب نے انہ کے کوئیسٹ ایک کاروائی کی تھی کبیر والا نوہ شہر یونین کانسل ابراہیم پی پی دو سو چار پور میں حلقہ کی سیاسی صورتحال اور منتقب نمائندے میاں حسین جہانیا کو چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے آئندہ الیکشن کے سلسلے میں وسیع تر مشاورت کا آغاز کر دیا گیا ہے حلقے کی تمام فیصلے معززین علاقہ اور مقامی طور پر منتقب نمائندے کر سکیں گے اس سلسلے میں تقریباً آٹھ ویلین چیئرمین کو کانسلر نمائندوں کا پہلا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام چیئرمین وائز چیئرمین اور کانسلر کی بڑی تعداد نے شرکت کی اجلاس کے اقتدام پر منعقدہ طور پر ایک کمیٹی کا قیام عمل ملایا گیا اتفاق رائے سے سید سکلین حیدر کو کمیٹی کا ارگنائزر منتقب کیا گیا جو سیاسی اور سماجی شخصیات سے مشاورت کر کے آئندہ الیکشن میں کسی جماعت سے الہاق کرے گے بات کرتے ہیں احمد پور کی جہاں عوام الناس کو سہولیات کی فراہمی کیلئے انتظامیہ اپنی کاوشی کرتی نظر آتی ہے مزید جانتے ہیں احمد پور سے ہمارے نمائند ملک ایسر کی اس ریپورٹ میں کا ریٹ بزار سے آپ چاہ کر سکتے ہیں دس بیس روپے کم ہے انتظامیہ کی دلجسپی سستے رمضان بزار میں عوام الناس کو ریلیف فرام کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ہر چیز ٹھیک میں رہی ہے اسسسٹن کمشنر کی بہترین حکمت عملی احمد پور کے مکینوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے انتظامیہ اگر امانداری سے کام کرے تو مہنگئی کے جن کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل بات نہیں کیمروی مین حامد علی کے ساتھ ملک کیسر احمد پور لیا کی یونین کانسل مرحان میں مقامی پولیس کی آشیر باز سے قبضہ مافیا نے غریب کاشکار کی گندم کی تیار فصل کو جلا کر زمین پر قبضہ کر لیا متاثرین سرا پہ تجاج ہیں اور ہمارے ریپورٹر شہباز قریشی بھی وہاں پر موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں شہباز قریشی کس ریپورٹ میں کاشکار کی نوائی نہیں ہو رہی موقع پر بھی پولیس نہیں آئی اور اب تھانہ گئے ہیں تو ایسے چو تھانہ پیر جگی علیاس چونیا اور تفتیشی افیسر ایسے سرفراز ہانس نے ہمیں ڈراد دھمکا کر تھانہ سے نکال دیا متاثرین غلام فرید گدارہ جنت بی بی آئیشہ بی بی کا کہنا ہے کہ ہم پر قیامت سغرہ برپا کی گئی ہے لیکن مقامی پولیس ہماری بات تک سننے کو تیار نہیں قبضہ مافیا کے سرغنہ رمضان اختر جاوید وغیرہ نے ہماری برادری کے کچھ لوگوں سے ساز باز کر کے ہماری فصل کو جلایا اور دن دہارے ماری ملکی تیزمین پر قابض ہو گئے کیمرامین خورم شہزاد کے ساتھ شہباز قریشی رائل نیوز چوک ریپورٹ آپ نے چانی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں مری جنگلات سے لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی لکڑی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے پولیس کی جانب سے اہم کاروائی کرتے ہوئے گاڑی اور لکڑی پولیس نے تحویل ملتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کا لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد عباسی سے سجاد مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا بتاؤں کہ گزشتہ رات منظم سازش کے دیت ملی سے اگلاد کی کٹائی کے بعد لکڑی کو پنگی سا پاس مگل کیا جا رہا تھا جو مغبری کی صورت میں بروقت اطلاع ملی پولیس کو جنے بروقت اطلاع کی صورت میں لکڑی اور گاڑی کو برامت کر لیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک آج واقعہ نہیں ہے کافی عرصے سے ایک منظم سازش کے دیت مری کے جنگلات کو ختم کر رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فارس ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو اہلکار ہیں یہ ان کی ملی بقت کے باعث یہ بڑی کروائیاں ہوتی ہیں لہٰذا یہ اپیل کی جاتی ہے مری کے خوبصورت جنگلات کو بچانے کے لیے اس معافیہ کا جو ہے ان تخلاق سخت کروائی کی جائے جی بہت شکریہ سجاد آباسی آپ ہمیں تمام صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے رکھ کریں گے خانپور کا جہاں خانپور کے علاقے ظاہر پیر میں قبضہ گروب بے لگام ہو چکا ہے بہت سر افراد کی خاتہ مشترکہ کی آر میں بے سہارا خاتون کے پلات پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ غریب خاندان کا ہاتھ جوڑ کر احتجاج حکام سے نوٹس لینے کا روزگار کی گرس سے چیچہ آباسیاں چلے گئے اور مقامی باسر افراد عبدالرہو محمد جعوید نے خاتہ مشترکہ کی آرڈ میں چار نامعلوم افراد کے ہمرا میرے پلات پر نجائز قبضہ کی کوشش کی میرے مضاہ مت کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ قبضہ گروپ میرے سر کی چھت چھین نا چاہتے ہیں انہوں نے پانچ افراد کے خلاف تھانہ ظاہر پیر میں درخواد جمع کرا مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک شورٹ سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے